بارہ مرسا بچن اچھتیس میں حال دکھ سکھ سہنے جیب کا سنسار میں من اور مایہ کے سنگ پرن کر اور برنن کشک اور پلیش کر جو کہ بینہ سدگل اور نام پپی کے انسمے میں جم دیتوں کے ہاتھ سے سہتا ہے اثار ماس پہلا پرتم اصار ماس جگ چایا آساتر جیوے گارب سمایا پرتم اصار ماس جگ چایا آساتر جیوے گارب سمایا ساڑھے پنجاب اندر بھار ساڑھے پچے کو شروع ہندہ ہے ایو پی اندر بھار کو شروع ہندہ ہے سب سنتہ میں مالک کے پیارے میں اپنے پیارے میں دلے تڑک دے اندر ساڑھے دنیا دارا میں سمجھ آنے کی کوشش کیتی ہے بھارہ ماہاں ارز بھارے اندر گروہ ارز بھارے دی مہارائے میں بھارہ ماہاں سا لکھا ہے گروہ نانک دی جیوے میں بھی لکھا ہے سنتہ میں ایک ایک مہینے نم ملک جنم لے نار تشبیح دے کے دسیاں ہے اور سوامی جی مہارائے نے اسے طرح ایک ایک مہینے نم ملک جانے لے مطلق سمجھا رہا ہے آپ ہار تشاہ سال شروع کردے ہیں گستے ہن کے انسانی جامع پڑا کیمٹی ہے جس طرح کسے جوری نو لال مل جاندہ ہے اوہی سنو سکتے چکتا ہے اگر اوہ کمار نو لال مل جاندہ ہے اوہ گرے کھوتے دے گا پارندا ہے اے ہی حالت ساٹھی ہے اگر کسی حچی آدمان انسان تا جامع مل جاندہ ہے اوہ اے سنو تبیج کے پڑن بندنی کردے ہیں جس مشن نو انسانی جامع دیتا ہے سب تو پہلا اوہ کردے ہیں پرماتمہ نام لال کردے ہیں باقی جنیاں بھی آدمان ہاں اوہ اے س جانے انسانی جن پار دے شرابان کا گوابان دنیا دیکھ لڑائی چلدیاں رچ وقت خو جاندے ہیں جد موت آمدی ہے کار آواز ماردہ ہے نرکاں رچ پادلدہ ہے پھر کھل دی ہے پھر پستان تو ہی حق ہندہ ہے سو سوامی جی مہارات اس نہینے کے ادھر بڑے پیارنات سمجھونے ہیں کہ اب تک ناپا کدے کسی دیا ساریاں آسان پوریاں ہن ہویاں ہن نا ہوئی سبیاں ہن دس کسی دیا آسان پوریاں ہونیاں ہن دس رہ جانیاں ہن جنیاں رہ جانیاں ہن اوہ دے سنکلق ساڑے اندر اٹھنے شروع ہو جاندے ہیں اوہ دے سنکلق دے مطابق اگر جنم ہو رہا ہے اور جب جنم ہو جان رہا ہے سانو پتہ ہی ہے کہ پسو پنچھی دی حالت دیکھ لو کتنے دوپی ہے مرگی مطابق پانے نہیں کتنی سکتے مرگی مطابق آبدا مقام نہیں بنا سکتے گے اوہ دی حالت اسی وہی دیکھ دیئے ہیں اسی انسانی جانے کرنی نگاہ مار کے دیکھ لو اے دے روچے کتنے کتنے اسی مقاہشت ہے دکھ مصیب کا ہے سو اے سواس سے آکھ دسلے ہیں کہ جیڑے سنکلق ساڑے باقی رہ گئندے ہیں آسان پوریاں نہیں ہونیاں اوہ سنو پورا کرنواستے پھر اسی جنم تار دیں ہیں جب سے اسی آکے جنم لینے ہیں اوہ سے پھر بہت ساریاں کمیاں رہ گئندے ہیں پھر کشت انہوں پوریا کرنواستے سو سوامی ری مارا اس میں ہی ہی اندر سان بڑے پیارنات بچپن تو جاتو جی ماتا دے پہ باہر اندہ ہے ایک لی چوندہ ہے آکر اے بلدھون تک مالک دے پروار کونچل تک ایک ہی کچھ سنڈا ہے ایک ہی دھوکو دھونڈا ہے بڑا گورنا چمسون بڑا ہے موسیقی 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 جو من میں خوما جاتا بڑھانیاں انہوں نے پچھے لڑھا ہے انہوں نے پچھے دکھوں اور ہوں گا ہے گروہ نامے کہندے ہیں جو پارشاڑ گوابانا سو لگا مانما ہے جتھے جائے تو دو وطنہ تس کی چندہ نا ہے کہ جس کا دیورتہ صدا رہنا سیگا اس مطبع چھت بیٹھا ہے جتھے کسی نے رین نہیں دینا گا ایک کڑی کسی نے رین نہیں دینا گا تو دی چندہ لگی ہوئی ہے دل میں رچے کہ میں آری جائدات بنالا اور بھی بنالا ایس واسطے آٹھن دے ہے کہ ایس نوں آپ نے کر تو جھتی بھی آدمہ بچھڑی ہے انہیں آج تک نہ کدے سکھ پایا ہے نہ ایس انسار کے اندر سکھ رہی ہے سارے سمتہ نے کسی نے اس انسار نوں روگی کر کے بیان کیتا ہے کسی نے دکھ دا کر بیان کر کے کیتا ہے کہ دکھاندہ کر رہا ہے مصیب کا اندرہ کر رہا ہے گروہ نانک دیو جی ماران کہیں گے ہے کہ سانو انہ دکھان تو نہ تا کوئی مادہ پتا بچا سکتے ہیں نہ تا کوئی مادہ پتا بچا سکتے ہیں نہ اسے پیسے دے جھوڑتے ہی بچ سکتے ہیں سو ایس واسطے آپ کہنے لگے کہ اگر سانو کوئی رکھ سکتا ہے تو مالک دا پیاراں گروہ ہی سانو انہ دکھان تو بچا سکتا ہے کیونکہ جتے بھی ایسی شریف کارم کران گے اتھے دکھ ہی دکھ ہے مصیبتہ ہی مصیبتہ ہے اگر سانو کوئی رشتے دار کا اینپرا ماں باپ مدد کردہ بھی ہے وہ آردی ہے شن پندر ہے سو ایس واسطے پھر سانو تھوڑے چندی آردی سہرتہ دیکھ کے سانو بتا ہی ہے کہ گھنسرے نو کتنے زیطانے دنے ہیں کتنے نینے دنے ہیں اگر سنت ساتھ گروہ اس دنیا جو ساتھی مدد کردے ہیں وہ دستے تک نہیں بے شکسی سامنے کھڑکو نہ نکوئی ہے کہ اسی ساتھا ایک لیتا ہے لیکن جو سب تو بڑی انہوں بھی مدد ہے کہ جمعر پر میں بیچ وہ سانو اوم نہیں دے گے اور ساتھا ایس دکھی دنیا دے اندر میں آجی نہیں لگن کردے گے تو آپ کہنے لگے اس مدد انہوں نے دسنائی کیسے گا آسان تک نہیں کردے گے سو ایس واسطے آپ کہیں گے کہ اسی دنیا میں آسان رہی ہیں یہاں آسا کہاں آسا اسی ماتا دے پیٹھ لے کے آئے ہم جانتے ہیں ماتا دے پیٹھ لے کے آج اندر ہے لی انہیں اندر پر رہنا نہیں گا آخر باہر اندر ہے جو دول باہر اندر ہے وہ تکی ملتا ہے دکھ اور کشت میں دے ہن آسی آڑ لے جیو پھول آیا کار کو پھول دکھ یا تفایا کارم لیگ نے باہر ڈالا آسی آہ ماتا دے پھول آیا ماتا دے مدینا بوجن جالا وہاں آپ کہیں گے اپنے کرمہ منوں کے عدن وزہ دے ایک باہر اندر ہے اگرہ میرا میں بڑے ججاڑا رجانے ہیں ججاڑا کا کسی سنگ گری گوں کسی چنے ججاڑا ہے کسے نصر پتھ مرکہ سا لیندہ مبکہی ناگا میرے پاس بہت پتر ایسے اندر ہے ملتا ہے میں کوئی یہ نہیں کہنے دا کہ میں سکھی ہیں قدیل سے اٹھیں گے ہے کہ ادھے اسل کی بات کہت ہوں سب کا علیہ بڑے کا ہے سنتہ مہاتمہ نمالک دیانہ بڑے لوکہ نمیردہ لوکہ ملتا ہے قدیل سے اٹھیں گے ہے کہ میں ساری دنیا دا اچھی طرح کو کے دیکھیا ہے انیلائر کر کے دیکھیا ہے سب دا میں اچھی طرح بڑے دینا سمجھا ہے کہ کوئی بھی سب کھانی قدیل سے پہتھوں تک پہنے ہیں بہتر سکھیا کوئی نہ دیکھیا جو دیکھیا سو دکھیا ہے آپ کہنے لگے میں کسی نے سکھی نہیں دیکھیا سارے دکھاں مصیبتہ میں پریدی کے ہیں اگر اسی تھوڑے چھراب پی کے کہہ دیئے اسی سکھی ہیں کوئی ہورنشاہ پاک اسی کہہ دیئے سکھی ہیں یا کوئی ویانشاہ دیئی ہے اسی کہ یہ سکھی ہیں اسی سوچ کے دیکھ لو اُنہ دکھاندہ پتہ نہیں گا کہ دکھوٹس کا تبدیل ہو جانا ہے کہ یہ ایسے واقعے دیکھئے ہیں کار اندر واجے واجے میں ہندے ہیں بچے دی شادی ہے کئی دفعہ اس سے بچے دی ارتھی نکر بنگی ہے ساڑے خاش پیندہ پیشلے دا واقعہ ہے کاردے اندر مجھے آئی پکٹی بچے آئے دنیاں واسطے جاناں سی تن موتاں کاروچھ ہونا پوستہ ایک لڑکا جس دی شادی کا نواز دے جاناں سی ایک لڑکے گا پائی اور ایک پوستہ کاراں ہونٹسی سوچ کے دیکھ سکھ دے ہوں کہ کی یہ سکھ ہے کوئی مورک بے سکھ کہہ دے دے کہ میں جی سکھی ہیں جائے سنسال سکھی ہے سو یہ سو آستیہ پیار دے نارمیندے ہیں کہ یہ مایا نے جنجال پا دیتا ہے یہ میری ماتا ہے یہ میرا پتا ہے یہ میرے پہن ہے یہ میرے پائی ہے یہ میرے نانے دو تے ہن سو مہاتمہ پیارنا دستے ہے یہ سب جنجال سانو اور جن نام حاتمہ نے مایا اور آتما وارے بھول کی تھی ہے اس ہن دستے ہے کہ جو اڑھے دے چکی ہے اپرا وہ مٹھی میٹ کے انسان جمع لیندہ ہے مٹھی پسار کے بھول کے چلے آجاتا ہے کرم بیگنی بہر ڈالا مایا کینا بہو جنجالا مٹھی پیارنا دستے ہے مٹھی پیارنا دستے ہے ایک ماس کے لوگ سڑے کی طرح ہے یہ نہیں دستا کہ میرے کے مٹھی بیٹھی ہے کوئی دکھ نہیں دستا ماتا پتہ نے سدہ پایا سدہ دیا ہے انہوں نے کوئی دکھ نہیں دستا کہ وہنی شردی لگ دیا یا میں نے گرمی لگ دیل ہے یہ بڑا دکھ پریا سامان ہدا ہے اسے روہ جی دیکھتے ہیں لیکن اسے سوچ دیں ہیں یہ ہی بچے ہیں اسے کڑا کبھی بچے سکے اور یا اسے پھیر کرک جانگے اس طرح ماتے پیر جنب لگا ہے اسے سارا کچھ اکھاں دیگاں دیکھتے ہیں مرگیاں بھی دیکھتے ہیں جنب دیگاں بھی دیکھتے ہیں لکھ پونگیاں بھی دیکھتے ہیں لیکن اپنا ساڑے یاد میں ساڑے کنگیوں کے جون تک پیڑا عریف بھی ہے بے ساڑے نا کچھ ہونا ہے سوامی جی مہارات کوئس ویڈا فوٹو بھی دے ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوں دے ہے کہ کچھ روزی آل دیکھو کینی ہے سوامی جی مہارات کوئس ویڈا سوامی جی مہارات کوئس ویڈا کوئی اور ہوں دے سکی بچہ دستہ نہیں ہلا سکا سیانہ ویڈ سیانہ 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 پر سمجھتا ہے کہ بچہ روڈا روڈا کتر کو ہاتھ کانہ میں جاتا ہے یا پیٹر کنی لی جانتا ہے یا یہ لگتا کس طرح مار دا ہے وہ بھی سیانہ ہزارہ چون اکتہ دیگر جڑا ہے بچہ جی بیماری میں سمجھتا ہے دیشہ کتنی میں کیوں نہ لیکی آیا ہوگے کیونکہ ٹریننگ کے لیے وہ اتھے کام نہیں دے گی اتھے سرپ اپنی لیاتک پھر رکھنی کے لیے ہے سو ایسو آسلی محاتمہ دستے ہے بچے نے بیماری کوئی ہے دوائی کوئی دیتی جانتی ہے ماتا پتا کا گاہر ہوئے ہیں وہ نہ دیجی بہت دیجی اکل ہے وہ کم نہیں کر دیگی کہ بچے کی روڈا کی نہیں بچے نے کبھی نہیں ہے اور کبھی دوائی دیتی جانتی ہے چاہوں سے ٹٹنیاں لگی ہیں دوائی دیتی جانتی ہے گرمی نہ سے دکھنا ہے اور گرمی دوائی دیتی جانتی ہے لیکن بچہ آلدہ کچھ نہیں جانا دف سکتا سمجھا سکتا یہ دکھنی کا ہوگی ہے مکبولی نام سین چلاوی تاہوں دکھ اپنانا جناوی دکھ میں روئی ات دل لائی مات پتاب دے کام نہ آوی اور بچے کوڑ کی یہ دیار ہے روڑے ہیں اگر روڑا ہے انہیں بہت ساریاں ماتا دیکھیاں ہیں کہ اوز میرے کور کھپڑ لائی دنیاں آنے انہیں یہ دوائی کا میں دنیاں بہت ساریاں ماتا دیکھیاں کئی پتا بھی سیوہ کردنے ہیں ہوں تسی سوچ کے دیکھ لو وہ کشت کے نال روندہ ہے تکھنا روندہ ہے اسی دوائی بھوٹیوں بھی یہ کردے ہیں وہ روندہ ہے کلیاندہ ہے اسی کہ میں ارسادی ایس دیلو چھے فرکت پیندہ ہے ارسادی نیلو چھے فرکت پیندہ ہے تو کیوں روندہ ہے سو آپ پیار کے دستے ہیں تسی دیکھ لو کہ دکھنی کشت نیتا ہوتی ہے یہ کیوں کشت چلنے پیندے ہیں انسانی جانے پکتی ناکی تھی مالک نے ناکی تھی تاہر کشت چلنے پیندے ہیں دھوکھ میں یووی عطب للاوی مات پتا بھو دے کامنا آوین دھوکھ کچھ ہے اوکھد کچھ کار ہے اوکھد کچھ کچھ دوائی کھوئی ہے بلکہ ہو روگ ہو جاندہ ہے میں تیجو تک ساڑے پیندہ دے گیتے ہیں کی شہرہ درچ بھی دیکھیا ہے کہ بچے نو بکھار ہے سر ماردہ ہے اے جرود رو پٹکدہ ہے ماتا پتا اس نو تھوڑا کرنا آیا پاس پھولتا پریتا انہوں پر نواز سے لے جاندے ہیں یہ میرا کھوڑا ساتھے پھلتا پچھلتا واقع ہے میں اوہ دو بیدے کردہ ہوں دا سی ایک بچے نو نمونیاں ہو گیا نمونیاں بہت پہلے درجے چلیا گیا بچے نو سرک نہ رہی اے جرود رو پٹکن لگیا کاروارہ نے سوچیا کہ اے جنو پھول ہے اور وہ چار پانچ آدمیوں نے آگے ثبوت دے دیتا کہ پھول ہے میں ثبوت دینے کی کوشش کی تھی کہ اے کو کوئی دے دینا ہے اے زہ پود ہونے ہٹ جائے گا لیکن کوئی اور آدمی اے نا پنیاستہ آدمیاں تو پاسے لے دے بکردے ویچ بچہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں کہ اے لوگ سچ بڑھوں دے مارے بچے کا گھڑا دوا دیں گے لیکن اے اہنی کے اندے کیسے نمونیاں ہیں کیونکہ اسی لوگ اے سا قلدے مالک ہونے ہیں آخر بچہ مر گیا کھروڑے مو دو اپھلی جد بچہ مر گیا نمونیاں دے نال لیکن اے نے وہ کانا پھیرنوڑا تا کی پھیرنوڑا آدھے سرانے بندھائی رکھیا وہ شراب پی لے اور آتا مان یہ لگتے ہیں لگے کہ کسی ساڑھے نار چگڑھے سی کہ بچے انہوں تو جنہیں گا ہوں کسی جا کے دیکھے تو بلکل ٹکیا رکھا ہے میں جا کے دیکھا میں انہوں نے یہ دسیا ہے ہاں ٹکیا تھا جب وہ ہے کل پن چار منٹی ہے انہوں نے بولر جو گرہ رہے نہیں بولے کی پن ست منٹہ بعد بچے بھی موت ہوگی آخر اس پروار میں نام لیا آپ دی گلتی نو مغرو گلتی نہیں کی ہو سکتی ہے مہاتمہ پیار دینا اللہ دس دے رہے اسی لوگ ایک ام کردے ہیں بچہ دس نہیں سکتا گا اور اسی ہوا تو اس کو بھی تاکے مازمہ دے پاس رہ جانے ہیں اتھے جا کے انہوں نے تونیاں دبونے ہیں وہ ہو دے ہوچ ہو جانتا ہے بھوکھی ہو جانتا ہے وہ کچھ دس نہیں سکتا گا یہ کہ بچے دی حالت ہے لیکن میں نو جوان مرد بھی دیکھنا ہے بڑیاں بھی دیکھنا ہیں کہ جنہیں اے بیماری زکری ہوئی ہے مہاتمہ پیار دینا دستے ہیں کہ اسے نام جوٹوں گے ایک تھوڑا جوڑا کرم دا پیار دینا دستے ہیں کہ کش دنے ہیں دکھ کچھ ہے غاو خد کچھ کریں اولت پلت سنتا پی دی ہیں بالپنات دکھ میں بیتا مہاتمہ پیار دینا دستے ہیں مہاتمہ پیار دستے ہیں کہ کش دنے ہیں دکھ نہیں در سکتا 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 کہتے ہیں کہ تھوڑا یا تکڑا ہویا دور نہیں لگیا اوہ اتنو دکھ پریوں جندگی سے بھی اجاندی چوندہ سے گا ماتا پتا پوسن پڑھ نواز سے پریہ جیسے جد اجاندی جی فرک پہتا ہے پھر بھی بچہ آدھ ہوتا ہے چلاندہ ہے یہ بھی دکھ پری نہیں ملی ہے بالپنات دکھ میں بیتا پئی کی شور کھیل متہ دیتا مات پتا چاہیں پڑھوانا ماتا پتا پڑھوانا چندگی سے اگلی چندگی اگلا پوچھ اچھا بن جاوے ایک کھیل میں مست ہے سکوئی جاندہ نے کہا مارا سارن سنگھ ایک اپنے دوست دعواں کہا کہ وہ کہنے لگیا کہ اچھ سکوئی جانا گا میں کہا جروانا لگ جائے گا وہ کہنے میں تپا چھو گیا ہوں گا وہ جروانا پڑھ دیا گے سو ایس واسطے بچے سکوئی جانا نہیں چاہوں دے گے بڑا ڈردے ہیں سو اگلی جڑا سکوئی ٹیچر ہے وہ جمبی طرح دستا ہے سو مہاتمہ پیارنا دستے ہیں کہ ایک ہے رچ مست ہے ماتا پتا پڑھوانا چاہوں دے ہیں اس ویڑے ایک دکھا پری جنگی ہے ماتا پتا پتا چاہیں قڑھوانا نیرے نسدنا کھیل دیوانا مار پی اپتا مات کنیری رہ پی دکھ کی پاری پی ماتا پتا مار دے ہیں اور کا ماتا پتا کوئی دعائی نہیں گی وہ کہیں دے کہ پڑھنے جا اپنا پی رچ بڑھا کہنے لگے پڑھا تائچہ دکھ ہے میں ایک دفعہ سرسان کر کے تاکسام والے آرہا سے امرسین والے والے بس پکڑھنے سے اور اچھے ایک بچہ کچھ چاڑھیاں دے دے کہ لکے آ رہا تھا صبح اور چار ویڑے تا ٹیم ہے میرے ساتھی کہہ لگے ایک ایدل ہے بچہ اتھے چاڑھیاں کیوں بیٹھا ہے میں کہا اے 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 سکول نہیں گیا اے سواستے گرمی دے دکھتا ہے جنوبور بیٹھا ہے وہ جد بچے باپ سپنڈے جانگے اے اُنہا دے نالر آ جائے گا بچے بالکل نہیں دس دے گئے ساتھیاں نے پتا ہے کہ اے دے نالر کالو میرے نالر ہے سو اے سواستے تُسے سوچ سکتے ہوں بڑی او گرمی دی ہوں تصیبی سارا دن پخواہ بھی رہا پیاسا بھی رہا لیکن ٹھنڈے تھا جا کے سکول چا نہیں پڑے گا سو اے سواستے آپ کی آرہاں بزدے ہیں کہ اُنہوں اے دی ایک حالت لی ہے اور اے دکھاں پڑی جنگلی ہے مار پیچ پت ماتک نیری رہ پی دکھ کی پاری یہ پی دن دکھ گفلت بیتے سکھ نہ پایا رہے ابری پی کہ جب یہ بڑی جولت بے دن ہوتے ہیں یہ لیے بچے سکھ نہیں ہندہ گا دکھی دکھ ہندے ہیں آتھوارے پاس جوڑا سے بیٹھا ہے کسی کچھ سکتے ہیں تھوڑے چپی گل ہے میرے کوئی کام کرنا منیور کر لینا سی جاں پھونی چاکے لیے بچے لیکن پھرنا پسند نہیں کر گا سی گا سو اے سواستے یہ سارے ہی حالت ہے ایتا ہے کہ تھوڑے ایک واقعہ باتا ہے اور بہت سارے آدمی ہیں جنہاں دن ایسی جنگی پتیم ہوئی ہے تو یہ کتا کیا نہیں ہے یہ کی دن دکھ گفلت بیتے سکھ نہ پایا رہے ابری پی پرن وستہ آغن لائگی منت رنگ اب چھن چھن جاگی اور کہیں پچپنے تو اوپر اٹھے جو آنیاں اللہ کی ہے نئے نئے خیال ہے نئے نئے دنیا ہے دلدے میں خیال ہوندہ ہے کہتا میں نیتا بنوں گا کہتا میں کوئی اچھا ٹیچر جا کے لگوں گا کہتا میں کوئی ہو را افسر بنوں گا کھلے کے سندے خیال ہوندہ ہے آپ کہیں گے کہ اوپی کوئی سکھ نہیں گا کیونکہ پندے لو خیال اگر سوچے تو اس کو کتنے تن کردے ہیں کرن جو پراکس بھی ہوندہ گا جس طرح مارا ساون سن کہندے ہوندے کہ کون ہودہ جو بیل ہے وہ کردے ہوندہ ہے وہ کردہ کردہ ہوندہ ہے ایس اوستہ بھی ایک حالت ہے نمے نمے خیال ہے نمے نمی دنیا ہے نمے نمی دنیا ہے ناری آئی اور آپ کہتے میں انہیں خیال ہے کہتے کہیں گے شادی کرانا گے ماتا پتا سوچتے ہیں کہ بچہ بچی گلدے ہو جوان ہو گئے ہیں چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے سب دے ہی ایسے خیال ہوندے ہیں کوئی مردان دے نہیں یہ بچنیاں دے بھی ہوندے ہیں تو آپ پیار کے نار کہیں گے ہیں سوچ گیا ہے انہیں شادی ہو جائے گی موج کران گے ساڑے بار کا پون ہو سکتا ہے اسی دوسرا hemé39 دےرہ ہیں کہ ech hurq لیکن وہ اسی دیکھ دینی کہ انہی ہیں کپڑے آكے اندر کتنیا دوک کتنیا مسئل مصیب تشبیاں ہونیاں ایس وقت سے آپ پیار کے ناری کندے ہیں کہ اماپے symbolism ہے وہ شادی کرن دی crying شادی کرن دے ہیں شادی کرن دے ہیں لیکن ایک بمات رکھی شادی کے اندر کتنیا مسئل مصیب تشبیاں ہونیاں کتنیا مسئل تشبیاں ہونیاں موسیقی 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 سارا محبتیں اگر کہہ رہنے میں دوسیا کہ تلو بڑا مگا دیا گیا دوائی دوسری جا رہے کس طرح بچ سکتا ہے انہیں بچی رہا سکتا ہے آخر دوسیا کہ گدا ہے اس طرح کا ہوتا ہے تو کہنے لگی ایسا تلوہ آخر وہ کہنے لگیا کہ میں تلوہ بند بے بس کرنا ہے وہ بند گیا وہ چھا تلوہ دے تو ایدیو تے بیٹھ گی چو پرہے وہ کہنے لگیا دے میں تیرے نہ کتنا پیار کرتا ہے میں تیری خاتر گدا بند کے تلوہ اپنی پٹھتے چکیا ہے وہ کہنے لگی تلوہ کوئی جا دے میں پٹھتے چکیا ہے تڑ کے دیکھیں کالی داہ دے دڑھ منی ہوگی ہونے جاڑ کرے جانتا ہے کالی داہ دے کاروالی نے بھی اسے درہ کیتا ہے وہ پہی سی بھی وہ کہنے لگیا کہ دکھ دس تغلیب دس میں راجرہ بری رہے ہیں سب کچھ کر سکتا ہے وہ کہنے لگے میں جانتے ہیں تو پر سکتا ہے ساڑے میں نے اگر آگے پٹھیا میری کبھر لئی وہ کہنے لگیا تو ہونے دس وہ کہنے لگی میں تلوہ کی دسا میں نے کہا تیرا موں جڑا ہے وہ اچھے نہیں لگ رہا گا مجھے منات بھیلی ٹھیک ہے وہ کہنے لگیا کل وہ نائی دے میں جاؤں گا میں یہ منا دوں گا وہ کہنے لگے کل قدم آیا وہ کہنے لگے ایسے پر نائی نہیں وہ کہنے لگے یہ وڑی گل ہے میں قطردنی ہے کہنچی کرے کیا رکھی ہو اسی رات میں کالی داہ داہ نہیں ہونے گتی داہ دے مناتے کالی داہ داہ دے دیکھ میں تیرے کمنا کہے لگنا ہے میں تیرے آنکھیں دنیا دل ہوشی نہیں چلی جو ملکی کہنے لگے دیکھ میں داہ ہی منا ستی وہ کہنے لگے تو داہ ہی منای ہے اور راجہ فوج آہ پر کھاراڑی اگے پاہ مانتی اگے گدہ بنیا ویڑا ہے اور تڑکے جو راجے فوج نے سوچیا اگر میرا کہہ اس میں پتا ہے کالی داہ 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 ہی منا کے آیا تو کہ داہ ہی داہ دے دستا سی گا ہے نیتے ہیں ہندوستان طور پر رواج ہندوان دنر دخاش کر کے اجے اندھی رواج ترہا ہوں کہ ایسی پدر کرونے ہیں مننن کرونے ہیں جب ساتھا ماتا پتہ بحث بجرمجنبہ راجہ تو کہیں لگے کہ تیڑے پر اٹھے جا کے مننن کرائی یا کالی داس پڑے مات پیتا کا بھاک سب کولے 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 مات پیتا کا بھاک مات پیتا کا بھاک سب کولے مات پیتا کا بھاک سب کولے مات پیتا کا بھاک سب کولے مات پیتا کا بھاک مات پیتا کا بھاک سب کولے مات پیتا کا بھاک سب کولے سوامی جی Ugh مات پیتا کا بھاک سب کول مات پیتا 71 م功لعہ ہے تلے کتے جا کے دکھ پونگا ہے مہارا ساوات سنگھ اپنے وقت تھا وہ واقعہ دہ دے انگرسی سے جب میں نوکی نے دراہنگی چیسی گا وہ ایک ٹھیکے دار کرو ٹھیکے کی تلاش وچے نکلیا ٹین ہزار پیا لے کے نکلیا وہ اونہ میں پاس آکے ٹھہریا ساری حال جسی مہارا جی میں پرواز ہی دیتا ہی میں کوشش کروں گا اگر میرے کم وچ تیری کوئی مدد ہندی ہوئی یا کوئی ٹھیکہ گورنمنٹ اپنے لیلام کرنا ہویا میں تیری مدد کروں لینے واسطے وہ کہنے لگے کہ میں رات ہوں دیکھا جہاں بھی اس طرح وہ جاگدہ سے گا کہنے لگے میں انہوں تینہ وچے اٹھن دی یادت سے گئی میں انہوں اٹھیا پھر بھی وہ جاگدہ سے گا میں انہوں پچھے آگے کہ رات کسی وقت بھی میں سویا نہیں دیکھیا ہمیشہ جاگدے لیا ہے وہ کہنے لگے کہ میں تو انکید اسلام میرے نکی میں کے بچے ہیں عورت ہیں مادہ پتہ بجرگ ہو چکے ہیں کہیں لگے کہ پیسے بلپل کریں نہیں آہی تین ہجار پیا ڈیڑا سی گا جو کچھ کریں تاگادہ کون وغیرہ سی راکتے میں پریا سی گا اور وہ بھی سارے میرے قرائے پاہتے لگے ہیں ہون میں نے کسے تھا تھے کانے ملتا گا میں نے نیر کتھے ہیں نیر تا ہو سکتا میرے کوڑے میں بھی نہ آئی ہو دیں سو انہوں ہاتھ میں پیار دیں نہ بس دیں ایک حالت سادی ہو جاندی ہے ساڑھا اچھا ملے سو یہ سواستے ایک حالت ہے اوہ دو ادھم دی سوچ دیا ہے کہ ہون میں کتو نہ کتو میں پیسا جاں میں ادھم کریں سوان سمانیں کری گت اپنی تانے کا سمرن تانے کی اپنی تان پایا تا ماں ہوا اندہ 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 میں اپنے دیا کہ اچھا خم مل گیا پیسا مل گیا چار مند خوشی ہوگی سوچتا ہے کہ میں نے پتا نہیں سی گا میں نہ ہی شادی کروں دا میں نہ ہی اس طرح کرتا میں سب خیر رہندہ سو اس بات سے پیارنا سمجھونگے ہیں پھر کی ہدا ہے جب بسگی تو کھڑکن کے ہے کبھی ایسے کھیل بھی دماغی چاہدے ہیں سو بحاتمہ سانو پیارنا سمجھونگے ہیں اینا کشتہ دیوچے سے کیوں پہنے ہیں ہم ثانی جامعہ دیوچے شبد نام بھی کمائی نہ کیتی لا پرواہی کیتی آخر سے آکے بھورا جامعہ دیوچے اس طرح دیکھا شک ہوں گے ہیں پھن پایا تو ہوا انندہ ان ملتے پڑا دکھ کا پھندہ گھے کار جیاب نیت ستاوی لڑکی بڑی بھوکی ہے شادی کرنی ہے سانو آج کے جوانے لاغ سارے میں پتا ہے جا کے کسے میں پوچھ دے ہیں وہ کو کہنے دا ہے کہ کھیڑی کار دے ہوں گے کیونکہ آج سے سارے دیکھ رہے ہیں لڑکی لڑکیاں جو سو دے ہیں وہ دنگرہ دی طرح ہوں گے ہیں اگلا یہ سوڑا ہے جتنا بھی کار ہے جسے پاس وہ سارے میں نے دے 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 ہوں لڑکا ہونا ہے تاں بڑے پیسے لگ دے ہیں بہت 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 برادریاں دے اندر تاں بہت سارے خرچ ہوں گے ہیں اچھے سارے راجستان دے اندر تاں پہلا مرنے دے سے اتنے خرچ ہندے سی گے کہ لوکم یا جمین ناں گینے ٹھگیانیاں سی ڈے گو جنیاں سن آخر گورنمنٹ نے ایک قانون بڑایا آدھ کل دے قانونہ دی طرح نہیں سی راجہ ڈنگرہ سنگھ سارے ایس سٹیڑ دا بہت شرطی شادی بادشاہ ہویا ہے وہ یہ نہیں سکے قانون بڑایا تے کتابے میں چھڑ جاتا دوجہ آدمیوں کو بدل لے آیا ناں ڈیڑھا کشوں میں بنا دیتا ہو اس سے امل ہندہ سی گا تو اس نے امل ایس طرح دا کرایا کہ یہ میرا جیڑا ملک ہے ایتا اوجڑیا جا رہا ہے اس نے حکمیاں تور دیتے بارہ بند کر دیتا بارہ کہیں دے سے بارہ دنا تو مرنا ہندہ سی گا بارہ پندان انپڑی خوایا دیتا سی گا انپڑی بھی شریکے وڑا نے خود جا کے اچھا کیوں گاں مجدہ کرید کے لیونا ہے کاروڑے میں جو مردی ہے جو ہوئے سو ہوئے کچھ نہیں ہوئے جمین کا کسے نکوئی نہیں گا یہ ساڑے اکھی دیکھے واقع ہے سو مہاتمہ پیار بینا بس دے اگر کوئی اس طرح دا نہیں کر سکتا گا جیڑے ساڑے پڑوڑے ہیں جیڑے ساڑے پڑوسی ہیں جیڑے ساڑے سماڑے ہیں وہ سانتانے مار دے ہیں میڑے مار دے ہیں اس نے لڑکی گیا ہی کچھ لایا نہیں گا کچھ ہی اس نے لیا نہیں گا کچھ خرچہ نہیں کیتا اس وقت سے لوگنا بھی سانو مار دی ہیں سو مہاتمہ پیار دینا سمجھو دے ہیں اس طرح دے اور کچھتے آجا بے ہیں جیڑے کار جی آگا نیت ستاہحمی کل اور دات بہت پرمائی سب کا بھوڑا پاہر سرلینا اب تڑ بھی جاس یا لبین مینہ یا لبین مینہ یا لبین مینہ یا لبین مینہ سوامی جی محراج کہنے کے لئے کہ انہیں مور خکونے وچھے خود پار اُٹھایا کسی دیتا ہے نا ملو ملو پار نہیں اُٹھایا گا مجھے دکھ ہے بیماری ہے پیسے پڑے لونو ہے ہی ہی روزہ ہے جمین گینے کھنے پر نہیں ہے یا کلکہ ادارے رہنے ہیں پھر اُسان دا دکھ ہویا ہے کیڑے کیڑے کشت ہے کیڑے کیڑے دکھ ہے کیڑے کسی دوکھ ہے کیڑے کسی دھواند ہو سکی ہے ایسا دریب نو مچھا رہے ہیں انسان میں پہلے ہے وہ آپ کہنے لگے کہ کسی دیتا نہیں اس نے پھوڑا چکایا اے خود ہی اس نے پھوڑا چکیا ہے اور کش پا رہا ہے مور خنی ایک بھار اُٹھایا اب دکھ نسی بہو کبر آیا پھرمت بھرین سکھ کے کارنے سکھ نے ملا ہوا دکھ دارنے سکھ بھی کھاک پھرمت بھردہ ہے تیتے توپا کے جاکے کھڑ دا ہے نوکری کر دا ہے پانی جاکے کھڑ دا ہے بڑے بڑے کشت سارے سہر رکھا دے واسطے ہیں سکھ دے واسطے ہیں سکھ کتے ہے نہیں ملے کتھوں جی اگر کوئی ملتا ہے اپنے پہلا دسیا سے وہ آرگی ہے ٹمپریری ہے پتہ نے کس پہ تبدیل ہو جانا ہے سانو پتہ ہی ہے اپنے پہلا دسیا سے شادی ہوگی ہے پتہ نے اپنے پہلا دسیا سے تبدیل ہو جانا ہے اچھے پیدا ہوندے ہیں پتہ صحیح بڑھتے ہیں لڑو بڑھتے ہیں اسی پارٹیاں کردے ہیں بڑے سکھ محسوس کردے ہیں یارہ مہترہ میں تارہ بھی دنے ہیں کارڑ بھی کہیں گے ہیں کہ ساڑے بچہ پیدا ہویا ہے سانو پتہ ہی ہے اگر مالک نہ پانا وہ باپ سکھ مالک بلا لگے تاں بھی وہ کارنارک بڑھتے رہ جاندہ ہے یا وہ بچہ دلائت میں کر جاؤے تہہے کار نہ ہوگے پھر یہ ساری جندگی جیڑے ماتا پتہ ہے وہ پیشتے بھی کی ہوندے ہیں کینڈا پاک جسموں سے سکھ سمجھے ہیں سانو پھر یہ نہیں پتہ کہ اس دے پھر لے کتنا در دکھ چھپیا ہویا ہے یہ پھرمت بھرین سکھ کے کارنا دکھ نے ملا ہوا دکھ دارنا یہ اپنے کن بہو پچتاوی پھر اب کجو پیشن جاوی اور آپ کے دیا آپ کے پیتے ہیں اور پستان دا بہت ہے پھر بھی یہ پجن ریاضی پر ہنی ہند آگا اچھالا انہیں کاش چاہے پھر بھی میں رب نے پرماتما نو یاد کر لما اکھی کٹھیا ہوا کھا بابا بیشن دان جنہاں تو میں نے دو شبت آتے ہیں ملیا سکھا وہ دستے ہندے سکھے ایک بڑے میں وہ اسے بچے کٹھی جاہاں شب کٹھ کے ایس وقت کر دیتا بابا بیشن دان جنہاں وہ مو جھپانی پایا کہیں لبے تو اچھے میرے آشن چاہ جائیں تو تو آنوں یاد کریں ٹھیک ہو جائے گا تو بچا ہوا اسے اسے بس اے گیا کہا ہے اچھالا خارا جنہاں بھی سکھی ہے میرے کھڑے کے کھڑے ہیں وہ ہوتا تو انہیں ملکوزہ ہوتا تو مہاتما جنہاں وہ آدت نہیں ہے یہ ہوتا کٹھی چلتا ہے دوست چلتا ہے یہ ہے پرمادما جنہاں پہندا ہے یہ کہیں گا ہے کہ یہ کھڑے دوخ ہے کہ میں جب دیکھ دائیں تو بے بڑے سکھ ہے مہاتما پیان نہ کرتے ہیں کہ اس میں دکھا نیم چاہتے ہیں کہ پرمادما جنہاں یہ اپنی کو بہو پچھتاوی پر اب کجو پیشن جاوی کل کلیچ بہو برکن لاغی برکارت اصاڑ اگ جاگی سامن پتہ ہی ہے کہ عام طور پر ادھار دل پر بارشاں ہونیاں شروع ہو جانیاں ہیں آس بھی ہو جاندی ہے اس سے طرح جوانی تو پاہ جاندہ ہے پھر پر جوانی چی بیماریاں کے لینے ہیں دکھ کے لینے ہیں اور بڑیپا تک ہونے پتہ ہی ہے نیری بیماری ہے دکھ ہے کشت ہے کہیں لے جیس طرح آر تو بار بارشاں شروع ہو جانیاں ہیں اس سے طرح جوانی تو بارشاں بڑیپا ہوندہ ہے بیماریاں شروع ہو جانیاں چنتائیں شروع ہو جانگی ہیں دکھ کے لینے ہیں موسیقی 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 پھر بھی یہ ہے بھور تشنہ کرتا ہے آم طور دے کہ میرے پاس بودھے ہیں انہوں نے یہی شکایت لی ہے کہ ساڑھے بچے یا نوہاں تڑھ کے نہیں اُڑھ دے گے میرے پاس ایک دو بودھے ہیں میں کہنا تسی باہر جاگے انہوں نے گل کرو یہ مرد انہوں نے بھی لگی ہے سو مہاتمہ دے کہنے کا باب اتنے ہی ہے کہ جدو اسی بودھے ہو جانے ہیں پھر بھی اسی پرماتمہ کی طرف نہیں ہو دے گے پرماتمہ نے یاد نہیں کر دے گے بلکہ آپ بھی یہ شانت رہنے ہیں کارپروار میں بھی یہ شانت رکھتے ہیں سو اے سواس سے اپنی عمر جڑی ہے وہ یاد نہیں بھی بچیاں دے گی ہے سو اے سواس سے مہاتمہ پیار دے ناڑ بستے ہیں کہ سن اپنا بالپنا اکھان دے کے لیونا چاہید ہے کہ بالپنا دے بچ کتنے دکھ ہے یاد اسی جوان ہو جانے ہیں پھر بھی سکھنی دے دکھ ہے گوڑے ہو جانے ہیں پھر اودوان کی دکھتے لندے ہیں جو کم اسی پیشلے جامعہ بچ نہیں کیتا ہے اس لیچ کر سکتے ہیں وہاں پرماتمہ دی پکتی پرماتمہ نملاب سو ساڑھا فرد بن دے ہیں جو کہ سوامی جی مہارائی نے دسیا ہے اے دیوچ ڈیٹھ کے اسی پکتی کریے اپنے جیون میں سنگل بنائیے سوامی جی مہارائی نے دسیا سیگا کہ ساڑھا کار سچ کھنڈ ہے آتما اوٹھوں دیواسی ہے اس کرنیوں پھول کے ایس ناس وان دنیا میں کرا دے وچاکے اپنا کر بنا رہی ہے جیڑی قوم سات نام ہے جس دی کے انس ہے اوسنی خاطر اس سنگرشنی کر دی ان پرابت کرنواز سے جیڑیاں قومہ دا ساڑھے نار کو تلک نہیں اس دنیا تو بات جیڑیاں کے ساڑھے شریف برانیاں ہے اسی مندے مگرلا کے برانیاں ہے جنہ دے مگرلا کے اسی ایک دوسرے دی ندیا کر دے ہیں چبلی کر دے ہیں ایک دوسرے دی لڑھے پڑھے دے ہیں انہا قومہ دا سی لحاج کر کے اپنے جیوان برباد کر جانے ہیں سو سامی بھی چاہید ہے سوامی جی مہارائی کے اندے مطاوق اپنا جیوان سکھل بنائیے نام جو پیئے اور جو کم اسی پچھے نہیں کیتا ہے اس لیچ کرنا ہے وہ شب نام دی کمائی اگر اسی نہ کیتی تا جو کچھ اسی سن دے ہیں پڑھ دے ہیں مہاتمہ دا کہا وہ دے مطالق اسی بھی اپنے ملے جیوان کو کھوکے چلے جاماں میتبیر سے پیندے ہیں رات گو دیرس گوائی کھیل کے رات گوائی سوئے ہیرے جیسا جنم ہے تے کودی بگلے جائے بودھ ہینن بلچین ہوئی بارکہ تانسیو تنین نین نین مکھناس کا بہن لگی جسے سوت موسیقی